بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں راناؤ زہر ہوں ناظرین آج میری یہ مسکراہت جو ہے وہ بڑے بڑوں کو بے نگاپ کرنے جا رہی ہے کیونکہ ایک بار پھر سے انٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اور ووٹ کو اددو دو کے جو نعرہ تھا پاکستان مسلمک نواز اور میاں نواز سیف کا اس پر ٹاکی مارنے کا وقت شروع ہو چکا ہے آرمی چیپ وہ خددار کہنے کا وقت شروع ہو گیا ہے ان سے استیفہ لینے کا وقت شروع ہو گیا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا میں بہت بڑی خبر لے کر آپ کے خدمت میں حاضر وہاں ہوں اور اتنی بڑی خبر ہے آپ اس سے اندازہ کریں گے ہم نے اسے ڈوٹ سے ڈوٹ سکنیک کرنا ہے کہ اس خبر کے کتنے کونسیکنسز ہو سکتے ہیں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ تقت ہل گیا ہے نظام فارغ انجار ہے نیا شباز شریف کی چھٹی ہو چکی ہے یہ ایک اتنی بڑی خبر ہے کہ لنڈن والا جہاز آ چکا ہے ایک شخص کو لینے یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے کس کو لینے آیا ہے کیوں وہ جناب بائیہ دانے کی تیاری کر رہے ہیں کیوں اعلان ہو گئے ہیں اچانک سے حکومت اپنی نظام اپنا بیٹی وزیرہ اللہ بھائی وزیرہ آسام اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں اندر کھاتے اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے کتنی بڑی کانٹروورسی کریٹ ہو گئے یہ تمام تاریچلز آپ کے سامنے آج کے اس وی لاک میں رکھوں گا آپ نے اس خبر کو مسٹنگ کرنا بہت بڑی خبر میں آپ کو بریک اپنے جاروں جو میرے درائیوں مجندر سے بتا رہے ہیں دوسری خبر پر ہم نے بات کر رہی ہے کہ آرمی چیپ کے بارے میں ایک بڑی خبر ہے بھائی آرمی چیپ اور چیپ جسس کے بارے میں یہ معاملہ اور معجرہ کیا اس حوالے سے عام ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر عمران خان صاحب نے توڑک کا پتہ کھیل دی ہے اور اس نے پورا نظام علاقہ رکھتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب وہ شاید دس سال آگے کب تین سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک کارڈ کھیلتے ہیں خان صاحب ایسا کارڈ کھیلتے ہیں باقی تمام تر جو ہیں وہ ایک کارڈ پر پانی پھر جاتا ہے اس حوالے سے بڑی عام ترین تفصیلات ہیں لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کر لیں بل آئیکن کو دھبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں آج ملک بھر میں تاجروں نے ہرتال کر دی ہے ٹیکسوں کے خلاف مہنگائی کے خلاف شٹڈ ڈاؤن ہرتال ہے پورا پاکستان آگ جیم ہے جناب تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر دی ہیں آج اسلامباد کے اندر کنٹینرز لگے ہوئے ہیں ہرتال ہو رہی ہے ٹی چوکی جانے مارچ کیا جا رہا ہے جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے اور تحریک انصاف جماعت اسلامی جیوی فیس میں متدس سیاتی جماعتوں نے اس ہرتال کی حمایت بھی کر دی ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ پورا پاکستان آج جائے میں حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا ادم اعتماد آج ہوا ہے نظام کے اوپر ادم اعتماد ہوا ہے اور یہ حکومت کے خراب بہت بڑی چارچ شیٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس پر حکومت نے بدماشی کرنا جناب شروع کر دی ہے وزیراعظم کی معاونیں خصوصی ہیں رانہ احسان صاحب انہوں نے گفتکو کیا وہ کہتے ہیں کہ آج ملک گیر ارتال کے حوالے سے ہم تاجروں کے پریشر میں نہیں آئیں گے اور آپ کے باپ کا ملک ہے بھائی تم تاجروں کے پریشر میں نہیں آئیں گے تاجر یہ ملک چلاتے ہیں اور یہ ہی جناب ہمیں ٹیکسس دیتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ جکڑ دیں آپ ان کو دنجنوں کے اندر بند کر دیں آپ ان کو کھروار نہ کرنے دیں آپ ان سے ٹیکسس کی بھرمار کر دیں اور آپ عوام کے پیسے کو چوری کر کے ملک سے باہر لے جائیں آپ کے باپ کا ملک ہے آپ سارا کچھ کریں گے اچھا میں نے کال آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کچھ آرٹیکلز ہیں ایک آئینی پیکج آرہا ہے اس میں میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا آپ پچھلے ویلوگ کے اندر کہ یہ آرٹیکل ہے اس میں یہ تبدیلی ہوگی اس آرٹیکل میں یہ تبدیلی ہوگی آئین میں ہی ترمیم ہو سکتی ہیں اور وہ جو آئینی ترمیم بھیجی گئی یا جی فے کے رہنمار نور آرم خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو کرادات کو اس بل کو جو ہے وہ پیش کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے جنرلز کی تعداد سترہ اٹھارہ سے بڑھا کر تئیس یا پچیس کی جا سکتی ہے کل میں نے آپ کو خبر دی تھی آج میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ بل میں موقع سامنے آیا ہے واقعی حکومت نے سپریم کورٹ کے جنرلز کی تعداد بڑھا کر تئیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے قومی اسمبلی کے آئندہ اجراز سے سپریم کورٹ ترمیویل پیش کیا جانے کا امکان ہے اور جنرلز کی تعداد بڑھنے سے سائلین کو انصاف کی بروقت پراہامی ہوگی بھائی انصاف دے رہے ہیں یہ ملک کو اتنا بڑا انصاف آج تک ہم نے اس ملک میں نہیں دیکھا کہ تئیس جڑیس بیٹھیں گے یہ فیصلے ہوں گے جناب یہ عوام کو ریلیف ملے گا وہ غریب بندہ مار رہا ہے آؤ تم آؤ تمہیں ہم پیسے دیتے ہیں یہ پکڑو ایک روڈو پیس ہم نے جا کے گھر بناو یہ سروتیال ہو جائے کہ تئیس جڑیس کو بڑھا کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تئیس جڑیس اس کو کیوں لگایا جا رہا ہے سترہ یعنی کہ پانچ جڑیس کا اضافہ ہو رہا ہے اس وقت چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے پاس اکسیت نہیں ہے آٹھ پانچ کا فیصلہ ہے ٹیکنکلی گیرہ دو کا فیصلہ تھا جب قاضی صاحب کے پاس تین چار جڑیس بیٹھے ہیں باقی سارے جڑیس ایک طرف بکڑے ہیں وہ ان کی اکسینشن کے خلاف کڑے ہوئے ہیں تو ان پانچ جڑیس کو لاکر قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی اکسیت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خبر میرے پاس موجود ہے تو اس وقت سے وہ پارلیمنٹ کا سہارا لے کر یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونالڈ ٹرم کے حوالے سے خوابہ رہا ہے کہ دونالڈ ٹرم کے خلاف دوہزار بیس کے صدارتی الیکشن میں نئے اندائش تبدیل کرنے کی کوششوں کے انظام میں نئی فرد جرم جو ہے وہ آئیت کر دی گئی ہے دونالڈ ٹرم جو ہیں اور ٹرم کے امران خان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں پانچ نومبر کا دن اور اس کے بعد پاکستان کی پولیٹکس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اچانک سے ون ایٹی کا شفٹ بھی آئے گا اور اگر وہ شفٹ آ جاتا ہے تو دیفنیٹلی امران خان کو آپ کو رہا کرنا پڑے گا اب اکسفورڈ یونیورسٹی کا جو چانسل کا الیکشن ہے خان صاحب کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں مائٹ بی پاسیبل خان صاحب وہ الیکشن جیت جائیں گے اور اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا امران خان کے حوالے سے پریشر بڑھ جائے گا بیندر قوامی طور پر کہ اس کو رہا کیا جائے اور امران خان صاحب کو اکسفورڈ یونیورسٹی کا دورہ کروائے جائے گا امران خان صاحب برطانی کا دورہ کریں گا یعنی کہ یہ اس صورتحال ہے میں آپ کو جو سب سے بڑی خبر آج دینے جا رہا ہوں کہ امران خان نے اس صورتحال کے اندر تڑپ کا پتہ جو ہے وہ جناب کھیل دیا ہے وہ کس طرح سے کھیل ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پہ جو ہیں مولانا فضر ایمان صاحب کا پاکستان طریقہ انصاف سے جو ہے وہ رابطے چل رہے ہیں پھر حکومت صاحب ان کے ملاقات ہیں درداری صاحب کے محسن عقبی صاحب کے پھر اس ملاقات نے مجھے ایک اندر سے ہمارے کبوتروں نے ہمیں خبر دی کہ مولانا فضر ایمان صاحب نے درداری صاحب کو انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جناب اب دوریاں بہت بڑھ گئیں اب پاکستان تحریک انصاف اور جی جو ہے جو ہے وہ ان کے حپس میں رابطے چل رہے تھا کیونکہ آئینی ترمی میں میرے پاس یہ بھی خبر تھی کہ جی جو ہے جو ہے وہ جناب مولانا فضر ایمان صاحب جماعت حکومت کو ووٹ کاسٹ کر دے گی آئینی ترمی پیکش کن بر اور پھر یہی ہوا کہ نور علم خان صاحب نے وہ مولانا فضر ایمان صاحب پارٹی کے ایمین ہے انہوں نے جا جا کر بل جو ہے پیش کر دیا اب مولانا فضر ایمان صاحب نے تحریک انصاف سے سینیڈ کی دو نشستوں کا مطالبہ کر دیا درائے بتاتے ہیں کہ مولانا فضر ایمان نے پارلیمیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل حمایت کے لیے سینیڈ کی دو نشستوں کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ کے پی کے ایسے دو سینیٹرز کے لیے جی جو ہی فیک کو تحریک انصاف کی حمایت درکار ہوگی مولانا فضر ایمان کی جماعت سابق گورنر گولان ملی کو سینیٹر بنوانا چاہتی ہے اور دو سینیٹرز کے بدلے پارلیمیٹ میں پی ٹی اے کی مکمل حمایت کی شکیم دھیانی بھی کروائی ہے تو لہٰذا درائے بتاتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فیک کے پاس ایک سینیٹر بنوانے کے لیے ووٹ بھی پورے نہیں ہیں اور تحریک انصاف کی مذاکرات دی کمیٹی جمعیت علماء اسلام فیک کے ایک سینیٹر کی حمایت کرنا چاہتی ہے پاکستان دریقین صاحب ایک سینیٹر کی بات کر رہی ہے جہوی فی جو ہے وہ دو سینیٹرز کی بات کر رہے ہیں پاکستان دریقین صاحب Ze再見 جہوی فی جو ہے وہ کمیٹی نے مولانا فضر ایمان کے مطالبے پر جو ہے وہ عمران خان سے مت Respect کا وقت مان گیا کہ ہم عمران خان سے مشاہدت کر کے آپ کو بتائیں گے تو یہ ایک صورتحال ہے تو اب ان کو جب نظر آیا کہ پاکستان طریقہ صاحب اور جیہوی فی جو ہمیں کٹھے ہو رہے ہیں اور اگر مولانا فضل عیمان صاحب نیشنل اسمبلی میں حکومت کو انسانی پیکج میں ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ان کی پارٹی ووٹ کاسٹ نہیں کرتی تو یہ بل جو ہے وہ دھپڑ دوس ہو جائے گا قادر کیوں سب کی سینکشن جو ہے بڑھ جائے گی تو اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا جمعیت علماء اسلام فی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے مولانا فضل عیمان کو طلب کر لی ہیں جی جی فی نے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل نہیں کروایا اور نہ ہی الیکشن کمیشن میں سرٹیفکیٹ جمع کروایا تو لہٰذا ان کا انٹرا پارٹی انتخاب جو ہے اس کو منصوب کر کے ان کو بھی جو ہے وہ دھپڑ دوس کرنا کی کوشش ہوگی اور یہ بلیک میل ہو رہا ہے کہ اگر آپ پانگستان طرح کے انصاف کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بھی الیکشن کمیشن سے فارغ کر دیں گا آپ کو جماعت کو فارغ کر دیں گا پھر بیٹھے رہنا ڈھول بجاتے رہنا ہم جو ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ این موقع کے اوپر ٹائمنگ آپ نایش کر لیں کہ اس وقت نظام کے اس طرح سے بلیک میلنگ کی طرف جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ حکومت مزید ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے چلیں یہ عمران خان صاحب نے ایک توڑپ کا پتہ کھیل ہے جس کے بعد نظام جو ہے وہ ہلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک خان صاحب کا دیکھیں ایک بات بڑی بات سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پاکستان لائے گیا لندن پر پورا بزیراعظم کو پروٹوکول دیا گیا ان کو بتایا گیا کہ میاں صاحب بزیراعظم بن رہے ہیں سات فروری آٹھ فروری کا الیکشن تھا سات فروری کو کرون روپے کی ایڈز جو ہے وہ پاکستان کے اخبارات میں چلائے گئی وزیراعظم نواز شریف میاں جو موزیراعظم بننے کے چکر میں تھے وہ دو تھائی اسٹابیشمنٹ سے مانگ رہے تھے انہوں نے کہا جناب ہم تمہیں دو تھائی نہیں دیں گے اب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیس سرکمسٹانس میں اسٹابیشمنٹ کے لیے بہت اچھے اور کارامت وزیراعظم صاحبیت ہو سکتے تھے تو ان کو وزیراعظم اپوائنٹ کر دیا موسیٰ نقل کو ساتھ لگا دیا یہ جو چونچو کا مربعہ کوئی کٹھا کر کے ایک حکومت جو ہے وہ بنا دی گئے اس طرح سے ہو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹرائپ ہو گئے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب تم نے مجھے ٹرائپ کر لیا تم تو میرے پاس آکر ملاقاتیں کرتے تھے کہ ہم نے امران خان سے ہم تھک گئے وہ ہمیں جناب الٹا رٹکا دے گا تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ سارا کام کریں لیکن آپ نے پاکستان بلا کر مجھے گھندا کر دیا آپ مجھے بزرازم بنانے کے چکر میں تھے میری آپ نے پوری سیاست جو لر 때도 ہے وہ تباہ کرتی ہے اب یہ اس کے بعد میاں نواز شریف نے می neden NHS زرائی میں آپ کو بتا ہوں جب مصدقات ترین ذرائی کے میں بات کرتا ہو پھر سمجھ جائی کہ سیласی کی کسی سیاسدان کا ذرائی نہیں ہے کسی سیاسدان نے مجھے خبر نہیں دی کسی صاحب نے مجھے خبر نہیں دی کسی اور میں خبر دی چلیں اب بہی مجھے بتایا میرے ضرائی میں کہ پھر میاں نواز شیف صاحب نے مریم نواز کے لئے لابی کرنا شروع کرتے ہیں کہ میری بیٹی کو جناب وزیراعظم لگایا جائے اب اسٹیبشمنٹ جو ہے مبینہ طور پر مہیم نواز کو وزیراعظم نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے خدا دا نام لو ہم اس کو جناب وزیراعظم پوائنٹ کر دیں پھر کچھ لو اور کچھ دو کی بات جو ہے وہ اس پر بات ختم ہوتی ہے کہ گیوینڈ ڈیک ہوتا ہے کہ میاں نوازشی صاحب نے اپنی بیٹی کے لئے پیچھے اٹھتے ہیں ان کو پنجاب میں چیپ منسر بنائے جاتا ہے بھائی کو پرائیم محصر لگایا جاتا ہے اس طرح سے آپ ایک پوری ڈھیل جو ہے وہ سیٹ کے گئے جو میرے درائی نے مجھے بتایا اب جناب جو خبر ہے کہ میاں نوازشی صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور آئندہ ماہ دوبارہ لندن جانے کا امکان ہے معمول کا چیک اپ ہے بھائی گیارہ سیٹمبر کو برطانیہ ان کی روانے کی متوقع ہے جو درائی نے آج خبر دی ہے اور برطانیہ میں اپنے قیان کے دوران نوازشی صاحب لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے اور اپنے صاحب زادوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اس دوران نوازشی کی لندن میں بعض اہم سیاسی ملاقاتوں کا بھی امکان ہے اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ نوازشی ملکی سیاست میں بہت اہم اور مصفت ادا کرنے جا رہے ہیں نوازشی نے کسی بھی محاصرائی سے نہیں کی فوج جب بھی معاملات خراب ہوتے ہیں تو آغاز دوسرے طرف سے ہوتا ہے پینامہ کو بنیاد بنا کر نوازشی کو وزارت عثمہ سے نکالا گیا اس میں ہوا بھرنے والے اس وقت کے آرمی چیف جنرل آہیل شریف تھے کیونکہ وہ ایک سینشن مانگ رہے تھے مگر نوازشی نے انکار کر دیا دون اقبار میں ایک خبر چپنے کی بنیاد پر جب دون لکس ایشو بنا تو مطالبہ کیا گیا پروید رشیف تاریخ فاطمی اور راہو تحسین کو دون سے ہٹایا جائے نوازشی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کرنا پڑا اس وقت دی جی آئی ایس آئی جنرل زہلی علیہ السلام نے نوازشی کو پیغام پہنچایا کہ اسطیفہ دیں تو نوازشی نے کہا کہ اس سے جا کر بتا دو میں اسطیفہ نہیں دوں گا یہ جناب پاکستان مسلم کے سینیٹر نے میاں نوازشی صاحب کے بڑے قریبی ساتھیں اب یہ جناب لندن جا رہے ہیں لندن میں کیوں جا رہے ہیں آپ پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی چیف منسٹر ہے اس کی بیٹی شیوار شیف اس کا بھائی پرائی منسٹر ہے کیوں جا رہے ہیں خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں چیف جسس کازی پھائی دیسا صاحب اس وقت بھی انٹی اسٹابیشمنٹ تھے جب پاکستان مسلم انٹی اسٹابیشمنٹ تھی وہ چیف جسس نہیں تھے عمرتہ بنگر صاحب کا دورت کا وہ انٹی اسٹابیشمنٹ بیانیاں بنا کر بیٹھے ہو جائے یہ ہائی تھی سب سے زیادہ وہ ان کے آگے لیٹ گیا ہے کازی پھائی صاحب کیوں لیٹ ہے کہ جب نون لیک انٹی اسٹابیشمنٹ تھی کازی صاحب انٹی اسٹابیشمنٹ ہے جب نون لیک پرو اسٹابیشمنٹ ہوئی کازی صاحب اس سے بڑے پرو اسٹابیشمنٹ ہوگی اب آپ سمجھیں کہ کازی صاحب جو ہے ان کے کنیکشنز کان پر جھٹ رہے ہیں ایک چیز سے اب جو آئینی تربیمی بل پیش ہوئے جی جی فیہ نے نور عالم خان صاحب نے پیش کی ہے ٹیپلز پارٹی کی حمایت سے ان کے مطالبے کے بعد نور عالم خان صاحب وہ بل جو ہیں واپس لے لیں گے یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کازی پائیز عیسیٰ کی ایک سینچن نہیں ہوگی میں نے آپ کل بھی خواب پیش دی کازی پائیز عیسیٰ صاحب کی ایک سینچن نہیں ہوگی لکھ کے رکھ لیں یہ پتھر پر لکھی ہے کازی صاحب کی ایک سینچن ابھی تک ٹل نہ اٹھیں آگے کا کچھ پتہ نہیں پاکستان کی پولیٹیکس ہے ایک ایک سیکنڈ پولیٹیکس جو ہیں وہ چیزیں جو تبدیل ہوتی ہیں لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ کازی صاحب کو ایک سینچن جناب کسی طرح جو ہے وہ نہیں ملنے گا اب جب ان کو کازی صاحب جو ہیں وہ گھر جاتے ہیں انہتر آئے ہیں ان کو پتہ کہ اگلا آنے والا ہمیں الٹا رٹکا دے گا اب اگر میاں نواز شیف صاحب جو لنڈن جا رہے تو ان کے پاس انفرمیشن موجود ہے کہ پچیس سبٹیمبر سوری اکتوبر کو کازی صاحب بھر جا رہے ہیں اگلا آنے والا جو چیف جیسی صاحب آٹھ فروری کا انتخاب بھی کھولے گا وہ سارے انسانی حقوق خلاف جو پہمالیاں ہو رہی ہیں اس کے پر بات ہوگی اور ہم بڑھ جائیں گے اور آل لیڈی شباز شیف کو دسمبر تک کا وقت مل چکا ہے آئے میں سوہدی عرب چائنا پاکستان کو قرض دینے کو تیار نہیں ہے سوہدی عرب نے کل بھی مطالبہ کر دیا کہ ہمیں پندرہ پرسنٹ ریکرڈک میں شیئر دیا جائے اور پاکستان کا کل پچیس پیس شیئر ہے اور دس پیس پاکستان کے پاس آجے گا پندرہ پیس سوہدی عرب دیا جگا پچاس پرسنٹ ان کو ملے گا جو جس کے ساتھ ہمارا مہادہ ہوا ہے تو اب اگر ہمیں برادر اسلام ملک کا بلیک میل کرنا شروع ہو گئے ہیں اندازہ کریں کہ پاکستان کی فورم پولیسی کس حد تک ناکام ہوگی ہے کس خطرناک درائی کے پر کھڑی ہوئی ہے تو آپ اسٹابشمنٹ نے فیصلہ کرتی ہے اجناب اب ہم نے ان سے ہاتھ چھڑوا نہیں کیوں کہ آپ یہ گندے کے اپنی حکومت پاکستان کی اسٹابشمنٹ کے پر جھاننا شروع ہو گئی ہے یعنی کی اسٹابشمنٹ کو یہ سوچ آنا شروع ہوئی ہے کہ جناب اگر ہم اس حکومت کو مزید چلائیں گے تو یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ ہم اس کو اتار نہیں سکتے عمران خان کو ہم ہم کتنی دیر جیل کے اندر رکھیں گے وہ جتنا جیل میں رہے گا وہ اتنا خطرناک ہو جائے گا تو اس کو باہر علاقہ اس سے مطالبہ معاملات جو ہے وہ سیٹل کر کے اس کو جناب پاکستان میں اقتدار دیا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں اندر کھاتے چل رہی ہیں جو مینارکستان نے وہ کمل طور پر ڈسکائیت کی ہے یہ بڑی اہم ترین تفصیلات تھیں جو درائے ہمیں کنفرن کر رہے تھے کہ اب جناب وہ ہو اگر یہ بل بھی پیش نہیں ہوتا دائر ہے اگر یہ بل ناکام ہو جاتا ہے تو آرمی چیف کے ایکسنشن کے اوپر بھی آنی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی کادر صاحب کی ایکسنشن کے اوپر آنی ترمیم نہیں ہوگی تو پھر جب یہ نہیں ہوگا جناب یہ سر اتحال پھر بڑی خطرناک ہو جائے گی اب تک کے لیتے ہی اپنا خیال لکھے گا اور سنگا فلناصمی حلق نے اللہ علاقے کے بعد پاکستان سندھاباد